نمسکار دوستوں سسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل کو اور دبائیے اس بیل کو ہمارا لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے جو بلکل مفت ہے نمسکار دوستوں ور بیس میجک میں آپ کا ہر دکھ سواگت ہے آج ہم بات کریں گے گڑیس چطورتی کی رات بھول کر بھی چاند کا درسن نہیں کرنا چاہیے یہ دیگلتی سے بھی آپ نے گڑیس چوت کا چاند دیکھا ہے تو کیا اپائر کر کے آپ اس سے بس سکتے ہیں اس لیے ان تک اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں اور اپنا پیار وساط دینے کے لیے ہمارے چینل ور بیس میجک کو سسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک عوض سے کریں تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستوں گڑیس چطورتی کو پتھر چوتھ وا کلنگ چوتھ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ پرتیورس بہت پتھ ماس کی سکل پکچ کی چطورتی تیتی کو منائی جاتی ہے اس دن کو بھگوان گڑیس کے جنمتصوں کے روپ میں منائی جاتا ہے بھگوان گڑیس جو وگنوں کا ناس کرنے والے اور ریتی صدی کے داتا ہیں اس لیے انہیں صد ونائک بھگوان بھی کہا جاتا ہے دوستوں پورانی کتھا کے انسار بھگوان گڑیس نے چندرما کو سراب دیا تھا جس کارن سے اس رات کو چاند دیکھنا بہت اصب مانا جاتا ہے یدی اس دن بھول وز بھی چاند دیکھ لیا تو بہت ہی بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا ایسی مانتا ہے کہ گڑیس چطورتی کے دن چاند بہت خوبصورت نظر آتا ہے ساستروں کے انسار اس دن گڑیس بھگوان نے چاند کو یہ سراب دیا تھا کہ جو بھی اس دن چاند کا دیدار کرے گا اسے کلنک لگے گا گڑیس پوران کے انسار ایک بار بھگوان شری کشن نے بھی چوت کا چاند دیکھ لیا تھا تو ان پر ہتیا کا جھوٹا آروپ لگا تھا اس لیے بھول کر بھی گڑیس چطورتی کے دن چندردرسن نہیں کرنا چاہیے اگر آپ نے چاند دیکھنے کی گلتی کر دی ہے تو اس دن بھاگوت کے دسویں اسکند کے سیا منتق مڑی کی چوری کی قطع سنیں اور پاٹ کریں یا پھر ایک مولی میں اکیس دوروہ باندھ کر مکٹ بنائیں اور گڑیس جی کے مستق پر مکٹ پہنائیں اس سے بھی گڑیس چطورتی کے چندردرسن کے کلنک سے بچا جا سکتا ہے تو دوستوں یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے عوض سے بتائیں اور اس ویڈیو کو ایک لائک جرور دیں ساتھی ساتھ اس ویڈیو کو فیس بوک اور واتس اپ پہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ عوض سے کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل فرد بیس میجک سے جڑنے کے لیے ریڈ کلر کے سسکرائب بٹن کو عوض سے کلک کریں اور ساتھی ساتھ گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے پھر ملاقات ہوگی کسی نئی جانکاری کے ساتھ دھنیواد